اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں بہت خاص ویڈیو نے کرایا ہوں صحیح اور صحیح میں کیا فرق ہے اکثر لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ ہم کس جملے میں صحیح کا استعمال کریں کس جملے میں صحیح کا استعمال کریں یعنی کہاں پہ ساتھ کا استعمال کرنا ہے کہاں پہ سین کا استعمال کرنا ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے صحیح کے باتے میں جانیں صحیح اس میں صفت ہے اصلاً عربی زبان کا لفظ ہے اور سالم کے مترادف کے طور پر بھی مستعمل ہے اس کا معنی ہے درست تندرست پورا سارا یا پھر کسی قول یا فعل کی تصدیق کرنا جیسے تم نے صحیح کہا یا جیسے آپ کی بات صحیح ہے یہ تو بہت آسان ہے اور اس کا استعمال ہم سبھی لوگ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں اس میں کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے پریشانی سین ہے یہ والے صحیح میں ہوتی ہے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتابی جملے ہیں بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا جو میں میں نے اپنے طریقے سے کیا سمجھا ہے اس لفظ کے بارے میں ان الفاظ کے بارے میں اور وہ طریقہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو صحیح کا آپ نے جان لیا یہاں صحیح کا دیکھئے صحیح کی اصل بھی صحیح ہی ہے البتہ اس کا استعمال صحیح جتنا عام نہیں ہے اور نہ اس کے محل استعمال میں عمومیت ہے فرہنگِ آصفیہ میں اس کا لفظ اس لفظ کا ایک تلافظ صحیح بھی بتایا گیا ہے اور اس کے کل گیارہ مواقع استعمال درج کیے گئے ہیں اب آپ کو یہاں پر یہ سن کر تجب ہوگا شاید گھوراہٹ بھی ہوگی کہ اتنے کو کیسے یاد رکھا جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کچھ یاد نہیں کرنا ہے بس آپ یہاں دیکھ لیں اس کے بعد میں جو کہنے والا ہوں اس پر آپ دھیان دیں گے یہاں جو مثالیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گا ٹھیک بجا درست کے معنی میں صحیح کا استعمال ہوتا ہے جیسے تم کہو تو صحیح تم آؤ تو صحیح بس اس کے بعد ہے ایجاب و قبول منظور تسلیم ماننا فرض کیا یہاں بھی صحیح کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے تم کو مجھ سے نفرت ہی صحیح اس کے بعد ہے برائے شرط جیسے آتو صحیح تکمیل فیل کے لیے جیسے میاں اکھاؤ تو صحیح بہتر ہے کے معنی میں بھی جیسے اداسی ہی صحیح تسلی خاطر کے واسطے جیسے انجان رہنا ہی صحیح تاقید کے لیے جیسے تیرا جدہ ہونا ہی صحیح تسلسل کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے کچھ نہیں تو دشمنی ہی صحیح تاقید کلام یعنی مانو جانو خیال کرو کے معنی میں بھی جیسے مجھ سے تیرا فائدہ ہی صحیح اس کے بعد منظور کرو قبول کرو کے معنی میں بھی جیسے مجلس نہیں تو تنہائی ہی صحیح اس کے بعد کچھ بھی ہو کچھ پرواہ نہیں کے معنی میں جیسے چلو یوں ہی صحیح ہم فقیر ہی صحیح وغیرہ یہاں آپ نے دیکھا کل گیارہ مواقع یہاں پر مواقع استعمال درج کیے گئے اب اتنے کوئی یاد رکھنا تو بہت مشکل ہے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہوگا اب میں ایک چیز اور بتا دوں کہ صحیح کا معنی ایک جگہ دستخط بھی ہے لیکن میں وہاں تک آپ کو نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ آپ کا ذہن ادھر سے ادھر ہو جائے گا جو باتیں کہنی ہے وہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہاں بلکل آسان طریقے سے آپ سمجھیں صحیح مطلب برداشت کرنا صحیح ایک لفظ سے بنا ہوا ہے جس کا معنی ہے سہنہ سہنہ تو جانتی ہیں لوگ سہنہ مطلب میں نے بہت دکھ سہے اس کو دکھ سہنہ پڑا مجھے بہت کچھ سہنہ پڑا تو یہ سہنہ سے ایک لفظ بنا صحیح صح سے لفظ بنا صحیح یعنی برداشت کرنا برداشت کرنا اور دوسرا ہے صحیح یعنی رائٹ دروز اب دیکھیں گے اگر ہمیں رائٹ یعنی دروز کے معنی میں استعمال کرنا ہے تو نیچے والے کو استعمال کریں گے جیسے یا کام صحیح ہے this work is right یا تم نے جو بات کہی وہ صحیح ہے تو یہاں پر صحیح کے معنی میں ہے صحیح کے زید اگر کہیں کہیں گے تو صحیح کے زید ہے غلط اور right کی زید ہے wrong تو یہاں پر آپ نے دیکھا صحیح کا مطلب ہے right صحیح یہ کام صحیح ہے تم نے جو کام کیا وہ صحیح ہے تمہارا کہنا بالکل صحیح ہے تمہاری بات بالکل صحیح ہے تو یہاں پر یہ صحیح کے معنی میں آ رہا ہے یعنی دروز کے معنی میں آ رہا ہے تو یہاں پر سواد کا استعمال کریں گے یہ بہت مطلب خاص میں بتا رہا ہوں اور صحیح میں اس لفظ کو اگر کہیں ہٹا دیا جائے تو معنی ہی نہیں دے گا جملہ معنی ہی نہیں دے گا جیسے یہاں کام صحیح ہے اس میں صحیح کو ہٹا دیا تو پھر جملہ معنی ہی نہیں دے گا جملے کا مفہوم بھی بدل جائے گا یا جملہ ادھورہ ہو جائے گا لیکن اوپر کی بات اگر کہیں کہیں صحیح برداشت کرنا اگر جملے میں اس کو ہٹا دیا جائے تو جملے پر بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے تم کھاؤ تو صحیح یہاں دیکھیں یہاں کہا ہے تم کھاؤ تو صحیح صحیح کو ہٹا دیں آپ تم کھاؤ تو دیکھ رہے ہیں بات سمجھ میں آ گئی مفہوم واضح ہو گیا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح یعنی رائٹ میں جہاں پر یہ استعمال نہیں ہوتا ہے وہاں پر اس کا استعمال کریں گے جیسے رنجشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آپ اب یہاں پر ہی صحیح صحیح کو اگر کہیں ہٹا دیتے تو آپ کو مفہوم تو سمجھ میں آ جاتا ہے بھلے ہی مطلب یہ اچھا نہیں لگتا یہ الگ بات ہے رنجشی دل ہی دکھانے کے لیے آپ آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے تو مفہوم تو واضح ہو گیا تو صحیح تاقید کلام کے لیے شرط کے لیے اور بھی اجاب قبول کے لیے اور بھی بہت جگہ استعمال ہوا کرتے لیکن صحیح کو اگر کہیں ہم ہٹا دیں گے تو مفہوم ہم کو سمجھ میں آ جائے گا جبکہ نیچے والا صحیح جو رائٹ والا ہے اسے ہم ہٹا دیں گے تو جملہ ہی غلط ہو جائے گا تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ پاک آپ سمیلوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ